ہائے ایوریون اینڈ ویلکم بیک ٹو دے چینل پی اے سویدہلی آج کا جو ہمارا نیو ٹاپک ہے وہ ہے لندن مسلم لیگ جو کہ نائنٹین زیرو ایٹ میں اوپن ہوا جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ مسلم لیگ اسٹیبلش ہونے کے بعد اس کی جو برانچز تھی وہ مختلف جگہوں پر اوپن ہوئی تاکہ جو کامنرز اور لوکل پیپل تھے ان کو اپروچ مل سکے وہاں پہ تو لیٹس نو ہر جگہ پر مسلم لیگ برانچز اوپن مسلم لیگ کی برانچز اوپن ہوئی اور وہ ویلکم کیے گئے تہ دل سے لائک وائز جیسے ہی اٹواز نیڈ ٹو اوپن برانچ آف مسلم لیگ ان لندن اب ہر جگہ پر انڈیا میں سب کانٹینن میں جب مسلم لیگ کی برانچز اوپن ہونے لگی تو لندن میں بھی مسلم لیگ کی برانچ اوپن ہونے کی ضرورت پڑی برانچ آف مسلم لیگ برانچ آف مسلم لیگ برانچ آف مسلم لیگ سید امیر علی نے اوپن کی نائنٹین زیرو ایٹ میں یہ اس لیے اوپن کی تاکہ وہ جو برطانیہ کے لوگ تھے ان کی گوڈ ویل حاصل کر سکیں جو ہندوز تھے انہوں نے کرٹیسائز کیا اس ایکٹ کو سر سید امیر علی کیے ایکٹ کو to suppress it morally اس کو دبانے کے لیے بٹ سید کنٹینیوڈ his efforts to make league successful سید نے اپنی افرس کو جاری رکھا تاکہ لندن جو مسلم لیگ تھی برانچ آف مسلم لیگ which opened in london so that it may pave the way for muslims جیسے یہ مسلمانوں کے لیے ایک way pave کرے تاکہ وہ کامیاب ہوں ہندوز کرٹیسائز ہندوز نے کرٹیسائز کیا because there was the branch of congress already at london already london میں کانگریس کی برانچ موجود تھی اس لئے ہندوز نے کرٹیسائز کیا which was headed by the گوکھلے جس کو گوکھلے ہیڈ کر رہے تھے lead کر رہے تھے وہاں پہ well london muslim league efforts were succeeding gradually جو london muslim league تھی اس کی بھی جو افرس تھی وہ بھی gradually succeed ہو رہی تھی let's know guys what was the aim of london muslim league جانیں گے جو london muslim league تھی اس کی جو مقاصد تھی وہ کیا تھے first was first aim was to get the good will of britishers britishers کی جو good will تھی وہ حاصل کرنی تھی misunderstandings وغیرہ مسلمانوں کی دور کرنی تھی ان سے second one was to inform the british people about indian affairs indian affairs کے بارے میں britishers کو inform کرنا تھا especially the affairs of muslims خاص طور پر مسلمانوں کے affairs کے بارے میں ان کو inform کرنا تھا وہاں پہ london میں رہ کے what was the third third aim was to safeguard muslim interest muslim interest کو safeguard کرنا تھا protect کرنا تھا and second was to bring muhammad ins closer to each other جو muhammad ins تھے ان کو muslims کو آپس میں close کرنا بھی اس برانچ کا مقصد تھا سید worked for the separate electorate of muslims سید نے اس برانچ کے تحت وہاں پہ مسلمانوں کی separate election کے لئے کام کیا separate electorate کے لئے کام کیا the untiring efforts of سید امیر علی made muslim league proud and muslims proud جو muslim سید امیر علی کی جو efforts تھی untiring efforts efforts تھی وہ سکسید ہوئی اور muslim league کو اور muslims کو بھی proud کی سید کی efforts نے سو لائے سو لائے لائے سو لائے شیئر سو لائے کی شکریہ